السلام علیکہ یا رسول اللہ و لالکہ و سابقہ یا حبیب اللہ آج جو ہم نش بنانے جا رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی مشہور ترین ہر شادی بیعہ پر بنانے والی دے گی پالک یہ بنانے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جائے گی چلیں اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پالک جو ہے یہ ہماری پانچ کلو ہے میٹ ہے ہمارے پاس ون کے جی ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً آدھا پاؤ جو ہیں وہ ہری مرچیں ہیں پیاز ہے لسن ہے ادرک ہے ٹماٹر ہے سب سے جو مین چیز ہے ہوتے وہی گرم مسالے ہیں سارا کچھ وہی ہوتا ہے لیکن بات ہوتی ہے ٹیکنیک کی کہ کبھی کسی ہنڈیا میں ہمیں گرم مسالے وغیرہ پہلے ڈالنے پڑتے ہیں سپائسیز کی یہ سارا کھیل سارا ٹویسٹیز ہی گئے تو ہمیں جو سب سے ضروری چیز ہے نا وہ یہ بادیان کے پھول ہیں یہ الائچی یہ باقی کے سارے گرم مسالے دیسی گھی جو ہے یہ آپ پہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے دیسی گھی ڈالنا ہے لیکن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں دودھ ہوگا حلدی نمک مرچ آئل پانی تو چلیں اب ہم اپنی جو ڈش ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں ہم پانی ڈال کے پالک کو بھائل کر لیں گے پالک ہماری ہوگی ہے بھائل اب بھائل ہے اس کو گرائنڈ کرنے کی ڈالیں پالک ڈالیں گے ساتھ میں ہمارے پاس جو ہری مرچیں تھی ہم ہری مرچیں جو ہیں وہ اس کے اندر ساتھ ساتھ ہمیں اٹھ کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے دودھ سے دودھ آپ کوئی بھی جو آپ ڈال سکتے ہیں اتنا آپ نے اس کو گرائنڈ نہیں کرنا کہ وہ بہت پتلی سی پیس بچ جائے ہماری ہوگی ہے گرائنڈ اب اس کو ہم پکاتے ہیں اب ہمیں عدد پریشر ککر میں گوشت تماتر لہسن اور پیاس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہم لال مرچیں دو ٹی سپون نمک ڈی ٹی سپون خلدی ایک ٹی سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو پریشر ککر لگا دیں گے دس منٹ پورے دس منٹ بعد ہم پریشر ککر کھولیں گے پانی جب ہمارا ڈرائے ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایک ٹی بل سپون جو ہے وہ ادرک کا وہ بھر کے ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم آئل نہیں ڈالیں گے اور اس کو ایسے ہی بھونیں گے مسالہ ہمارا اب ہو گیا ہے تیار ہم نے کھلی سی بہت کھلے موں والی جانا یہ میں نے کڑا ہی ٹائپ ہنڈی ہے یہ میں نے لے لی ہے اوائل میں نے اس میں کھلا ڈالا کیونکہ پالک آپ کو پتہ ہے پالک تھے سارا جنہوں کئی دنہ سارے ہی کیوں کھا پی جان دی ہے بلکل دیسی اور وہ جو ہماری ٹپکل شادیوں میں ہوتی ہے نا جو ریسیپی ہے نا وہ یہ ہی ہے بادیان کا ہم نے یہ پھول ڈالنا ہے یہ گیا الائچیاں ہم نے ڈال دینی ہے چار پانچ شے سینیمام سٹکس سارا جو ہمارے پاس لونگ جو ہے نا لونگ یہ بڑی ہماری کی ہے لونگ ہم نے یہ ڈالنیا ساتھ آٹھ اور اس کو ہم نے کرنا ہے اور یہ پتہ بھی ہم نے ساتھ ڈال دینے ہے سالوں کو نا ہم نے اس کے اندر کرنا ہے فرائی ان کو کالا سیاہ سوا نہیں کر دینا اس کی آپ کو مہک خوشبو جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائے گی زیرا ہم دو ایک منٹ کے بعد ڈالیں گے پہلے یہ ہم بڑی بڑی چیزیں ڈال لیں گے زیرا ایک منٹ کے بعد ڈالیں گے جو بلکل شادیوں والا ٹیسٹ ہے نا وہ یہ ہی ریسیپی ہے اب اس میں ہم جائفل جوہتری ڈال دیں گے اب ہم اس کے اندر پالک ڈال دیں گے جو گرم سارے اب یہ دیکھیں اس کو ہم اس وائل میں خوب بھونیں گے خوب بھونیں گے میں نے فائف کیجی جو پالک ہے اس کے اندر آدھا کلو ڈال ہے اس کو گرائنڈ کرتے ہوئے پالک جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑی ہے پالک کا پانی چھوڑ بھی رہی ہے اور یہ ڈرائے بھی ساتھ ساتھ ہو رہے جیسی پانی ڈرائے ہوگا ہم اس کے اندر تھوڑا سا اوائل آر ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے آپ کہیں گے یہ خاتون دیسی کی تو ڈالی نہیں رہی یہ ہماری بجٹ سکیم ہے وہ میں آپ کو بات نمتا ہوں گی دیسی کی ہم نے کب ڈالنا اس میں پالک کا پانی جو ہے ہمارا مکمل طور پر ڈرائے ہو گیا اب جو ہم نے مسالہ ہمارا تیار تھا مسالہ بھی ہماری دوسری طرف تیار ہے اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھونیں گے پوری جان مراتے ہیں کہ ویسے تو دیسی گھی اگر ڈالیں گے تو وہ تو کلوں کے کلوں کے حساب سے ڈال جائے گا جو کہ ہم خوب نہیں کر سکتے تو ہم یہ کریں گے کہ جب ہمیں پتا چل جائے ہماری پالک پک گئی ہے اور یہ جو آئل ہے یہ ہمارا اوپر آ گیا تو پھر ہم جب بھی سرف کرنے لگیں گے تو ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی کا ہم سادن کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ جس جو اس کی سرونگ کے اندر ساری اس کی جو محک ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی اور آپ کو لگے گا ج جیسے اپنے دیسی گھی کے اندر جو ہے نا یہ کھانا بنایا ہے لے جی پالک ہماری ہو گئی ہے تیار اب باری ہے جی اس کو ڈش آٹ کرنے کی اب پالک میں دیسی گھی کا جو ٹرک ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک یہ جو میرے پاس بال پالک کا ہے ایک جو سرونگ ہے اس کے اندر میں دو چمچ جو ہے نا صرف دو چمچ دیسی گھی کے اس کو میں گرم کروں گی اور اس کے اوپر ان میں ڈال دوں گی ایزہ تری یہ جو ہے یہ بہترین ٹیس دے گی پالک کو لے جی اب جیسی پالک تیار ہو جائے دیسی گھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے بہترین جو ہے نا ہماری پالک وہ ہو گئی ہے تیار بہترین بلکل آپ کو لگے گا آپ دیکھ کی پالک کھا رہے ہیں یہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دو دو تین تین کلو جو ہے نا وہ آئل جو ہے دیسی گھی جو ہے نا وہ بیس کرنے کا تو آپ یہ طریقہ یہ ٹرک آزمائے آپ نے نورملی آئل کے اندر جو ہے یہ پالک کو پکانے ہیں پکانے کے بعد آپ نے اینڈ میں جو ہے نا دیسی گھی کے دو چمچ جو ہے نا ہر اپنی سرونگ میں ہر ڈش میں ڈال دینے ہیں تو یہ جی کم بجٹ کے اندر آپ کی بہترین پالک گوشت جو ہے نا وہ ہو گئی ہے تیار دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ جزا کر اللہ